ہلو گائز میں ہوں قدوس نفدیب سنگھ سواگ جا خواہ میری یوٹیوب چینل کلسی آرٹس میں تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم پنجابی سنگر دل جیدو سانج کا سکچ بنائیں گے آج کی ویڈیو میں آؤٹ لیننگ بنائیں گے ویڈیو بہت اچھی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کرتے ہیں ہم اور اس سے پہرے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب لینک کیا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ جو بھی میں یوٹیوب اپلوڈ کروں وہ اس کی نوٹفیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے اور اس سے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی کوشن پوچھنا تو آپ میرے میرے انسٹاگرام آئیڈی پر میسیج کر سکتے ہیں میں فالو کیجئے میں ایسے کیجئے سائیڈ میں دیکھیں آپ کے پاس ایک سکرین شوٹ شو ہو رہا ہوگا وہ میری انسٹاگرام آئیڈی ہے آئی ہوپ میں آپ کی پروپلم سالک کر سکوں چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں نے گراف بنایا تھا پھوٹو کے اوپر بھی ویسا گراف بنایا تھا ویسے ہی میں نے اپنے پیپر پر بنایا تھا جو کی گراف میں میں نے ٹو سینٹی میٹر یعنی کہ ٹوینٹی ایم ایم کا میں نے گیپ چھوڑا ہے چھوڑ چھوٹے میں نے ڈبے بنایا ہے اسی ڈبے کو میں نے نمبر دیا ہے ان نمبر کو جیسے اپنی رو سائیڈ میں بھی ہم نے نمبر دیا ہے اور کولم سیڈ میں بھی نمبر دیا ہے اسے اکاورڈنگ ہم نے ویسے سکیچ سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں نے آئیز ڈراؤ کر لی سیکنڈ آئیز دیکھیں آپ نے سائیڈ میں دیکھنے لیفٹ سیڈ پر آپ کو نمبر شہ رہے ہوں گی فائب سکس اسی طرح میں نے جو اپنی پون پر بنایا تھا گراف اسے دیکھ کر میں بنا رہا ہوں کیونکہ کافی ایزی ہوتا ہے گراف سے بنائیں گے اگر آپ تو بہت اچھا ہوگا دیکھیں سیکنڈ آئیز بھی لگ پر میں نے کمپلیٹ کر لی ہے آؤٹ لیننگ جسٹ ایک ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہاں سے ہمیں ڈراؤ کرنا ہے یہاں پر ہائیلیٹ سب غیرہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر ختم اس میں کافی بار آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے جیسے تھوڑا بہت ایدر ادر ہو جاتا ہے تو ریز کر کر بنا لیجی کوئی پرابلم نہیں اس میں ویڈیو ویسے میں نے تھوڑی سی فاسٹ کی ہے مجھے آؤٹ لیننگ کرتے سمیں کافی ٹائم لگیا تھا میبھی ڈیڑھ گھنٹہ لگیا تھا شاید آؤٹ لیننگ میں کافی اگر آؤٹ لیننگ میں آپ اگر ٹائم دے دو گے وہ ہمارے سکیچ کا بیس ہوتا ہے اگر بیس کو ٹائم دے دو گے تو سکیچ آؤٹومیٹکلی اچھا بنے گا اگر آپ کے آپ کی جو آؤٹ لیننگ ہے وہ ہی نہیں اچھی بنے گی تو سکیچ کیسے بنے گا اس لئے آؤٹ لیننگ بھی کافی ضروری ہوتی ہے دیکھیں میں نے نوز بھی ایسی ڈراؤ کر لیا ہے اور لپس کا میں اندازہ لگا رہا ہوں جیسے میں نے سائیڈ میں تھوڑ تھوڑی لینڈ ڈراؤ کی ہے کہ یہاں سے لپس سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے بہت اچھی ویسے ہمیں کرنا ہے کافی بار آپ کے تھوڑا ایریز کرنا پڑے گا غلط ہو جاتا ہے ہیومن بھی گیاں غلطی ہو جاتی ہے اور جب تک پرفیکشن نہ آئے جب تک آپ کو ایسا نہ لگے یہاں یہ سکچ اچھا بن رہا ہے یا یہ پار اچھا نہیں بنا تو اسے تب ہی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں میں نے لپس تھوڑی زیادہ بڑے منا دیئے تھے جو فوٹو میں دلجیدی کے لپس ہیں وہ تھوڑے سے بینگے ہیں تھوڑے سے ہمیں ٹیٹھا پن ہے میں نے ویسی بنایا ہے پھر آپ کو دیکھئے کہ پہلے میرے یہی آپ کو سججیشن کروں گا کہ آپ سب سے پہلے فیس ہی ڈراؤ کریں وہ چاہے شیڈنگ کرنی ہو آؤٹ لیننگ کرنی ہو کیونکہ فیس میں بھی سب سے پہلے آئیس ڈراؤ کریں اگر آئیس ڈراؤ کروں گے آپ کو معلوم پڑھ جائے گا کہ یہ سکیچ جو میں بنا رہا ہوں وہ مجھ سے بن رہا ہے کہ نہیں آئیس اچھی بن گی تو سمجھو آدھا سکیچ آپ کا اچھا بن گی کیونکہ زیادہ تر ہمیں جو مشکل آتی ہے وہ آئیس پر ہی آتی ہے سائیڈ گائیزیاں بنا رہا ہوں میں بہت ہی سیمپل اور بہت ہی سلولی سلولی ہمیں کرنا ہے آپ کو ہولی ہولی اندازہ ہو جائے گا کہاں سکھاں تک بنانا ہے دیکھیں فیس میں نے کافی بار ایریز کر کر بنایا ہے تب ہی آپ دیکھیں پرفیکشن آگئی ہے اب اچھا بنائیں جب تک آپ کو لگائیں نا کہ آپ کو خود کو آپ سنتوشت نہ ہو کہ یار یہ چیز اسی بنی ہے تب تک اسے بناتے جائیں دیکھیں میں داڑی بنا رہا ہوں وہ بھی ایک اندازہ ہی لگا رہا ہوں کہ یہاں سے یہاں تک ہماری جو شیپ ہے سٹارٹ ہو رہی ہے بنانے کو میں یہاں پر بال بھی ڈرو کر سکتا تھا پرفیکشن کے لیے کہ آپ کو اچھا لگے دیکھنے کے لیے پر میں نے سوچا نہیں ہوا ہم شیڈنگ کے ٹائم جب پورا ووڈر کا پریٹ کریں گے سیکنڈ پار میں تب ہی ڈرو کریں گے یہ اس ویڈیو کا فرسٹ بار ہے اور آپ کو سیکنڈ پار دیکھنا ہے تو میں جلدی پروڑ کر دوں گا وہ بھی دیکھیں ہم اب گراف کی میتھڑ سے ٹربن ڈرو کریں گے اگر آپ کو یہ بھی یہ گراف والا اپلیکیشن آپ کو ڈاللوڈ کرنا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپیشن میں دے دوں گا اور ساتھیں ساتھیں فوٹو کا لنک بھی دے دوں گا یہ کہاں سے ڈاللوڈ گئی ہے میں نے دیکھیں ٹربن اچھے طریق سے ڈرو گا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر شیپ کا اصلی پتا چلے گا دلدید بھی رکھیں ٹربن دیکھ سکتے ہیں آپ کافی ہی اچھی بنی ہوئی ہے بلا بار یہ ہے جہاں پر یہ آپ کو غلط لگے وہاں پر ایریز کر کر بنا لینا آٹلین میں غلطی ہوتی رہتی ہے ایک ہی بار میں پرفیکشن نہیں ہوتی ہے ایک ہی بار میں کوئی چیز پرفیکشن نہیں بنتی بار بار کرنے سے ہوتی ہے آپ دیکھیں میں تب تک اسے ایریز کر کر بناتا جاتا ہوں جب تک مجھے ایسا یہاں یار یہ چیز ٹھیک ہے میں خود کو سنتوشن نہیں کرتا تب تک میں اسے نہیں چھوڑتا بناتا جاتا ہوں اب دیکھئے اب لگ رہا ہے کہ ہاں یار اب ٹھیک بنیئے تھوڑا سی سائیڈ میں فل بھی رکھنی ہے اگر کشی ایپی سی طرح ہوتی ہے اب ہم لاسٹ لڑ لائیں گے جو کنگی والا لڑتا ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہم پیل لگا کر موڑتے ہیں لڑکو کنگی والا وہ کافی دور لگا کر موڑا ہوا ہے انہوں نے فٹوم ایسی طرح ہیں تو میں نے بھی کافی دور لگا کر موڑا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹربن کی نوک ہے وہ بھی لیفٹ آئی کے اوپر ہے ویسے سینٹر میں چاہیے ہوتی ہے یہ جیسے انہوں کے ٹربن بنی ہے وہ لیفٹ آئی کے مورے مورے ہیں پرسٹ پارٹ میں ہے لیفٹ آئی کے مورے مورے تو میں نے بھی ایسی ڈراؤ گیا ٹربن تھوڑے سے بل دے دی ہم نے اب ہم نیچے کا پارٹ ڈراؤ کریں گے تو اب جیکٹ کے بار یہ ہے جیکٹ اور ٹی شرٹ میں دونوں ڈراؤ کروں گا ہمیں جیسے فیسے ڈراؤ کیا ہے ویسی رو اور کولم کے جو گراف بنائے ہیں اسے گراف کے میتھر سے ہم جیکٹ ڈراؤ کریں گے پہلے کولر ڈراؤ کریں گے سافٹ پاسٹ جو کولر ہے وہ ڈراؤ کریں گے دیکھیں کولر ڈراؤ کر لیا ہم نے دیکھیں کولر ڈراؤ کر لیا ہم نے ٹی شرٹ وغیرہ جو بھی جہاں جہاں پر آپ کو لگے کہ ہاں یہاں سے سٹارٹر ہے وہاں سے آپ کریں سائیڈ میں لائنز کی رو اور نمبر کو دیکھ کریں دیکھیں جیکٹ کا رائٹ کا ایریہ ڈراؤ کر لیا ہم نے تھوڑا تھوڑا لیفٹ کی ہم جو جیب ہے وہ ڈراؤ کریں گے جیکٹ میں بھلا پانے کی بجے سے وہ جیب تھوڑا چیڑی میٹھی ہے میں نے تھوڑا سی سی سیدھی ڈراؤ کیا ہے تھوڑا بہت اپنے کارڈنگ اسے سیٹ کر لیا اب یہ اگر آپ کو تھوڑا سو اپنے کارڈنگ اسے فوٹو کو سیٹ کرنا پڑے تھوڑا بہت اپنے کارڈنگ اسے کو بنانا پڑے شیپ میں لیانا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں اتنا ضروری نہیں ہوتا کہ جیسا فوٹو میں بیس ہی بنانے ہم نے موسیقا 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 موسیقی